اسلام علیکم لیڈیز این جنٹل مین ویلکم ٹو این ایڈر ٹوٹوریل اوف کینورٹ ٹریننگ کورس دوستو پچھلے ٹوٹوریل میں آپ لوگوں نے یہ جانا تھا کہ پریمیم ٹیمپلیٹس کو ہم فری میں کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں اور ہم نے پریمیم ٹیمپلیٹ والا سرٹیفکیٹ ڈیزائن تیار کیا تھا تو آج کے اس ٹوٹوریل میں بھی آپ لوگ ایک پریمیم ٹیمپلیٹ بنانے کا طریقہ جانیں گے اور آج ہم نیوز لیٹر کی ایک پریمیم ٹیمپلیٹ کو ڈیزائن کریں گے تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے canva.com کو اوپن کر لینا ہے اور اس سرچ باکس میں آپ نیوز لیٹر لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں لیکن میں ٹیمپلیٹس میں جا کر یہاں ان ٹیمپلیٹس میں سے نیوز لیٹر پر کلک کر دیتا ہوں تو نیوز لیٹر کی بہت سی ٹیمپلیٹس یعنی بنے بنائی ڈیزائن آپ کے سامنے آ جائیں گے لیکن یہاں پر میں نے آپ کو پرو ڈیزائن بنا کر دکھانا ہے تو یہاں پر سے میں پرو کا فیلٹر اپلائی کر دیتا ہوں اس کے بعد اگر آپ ڈیزائن پر نظر دڑائیں تو یہاں پر تمام ڈیزائن پرو والے ہوں گے اس ڈیزائن کو دیکھیں تو یہ بھی ایک پریمیم ڈیزائن ہے تو اس پر اگر آپ کلک کریں گے تو یہ اوپن تو نہیں ہوگا پر ایک ویو آپ کو دکھائے گا تو سب سے پہلے ہم نے اس ڈیزائن کو ایمیج فارم میں سیو کرنا ہے اس کے لئے ونڈو کا بٹن پریس کر کے میں لکھتا ہوں ایس این اائی پی سنیپ اور اس سنیپنگ ٹول کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو یہ ونڈو نظر آئے گی یہاں سے نیو پر کلک کر دیں اور آپ کا ڈیزائن جتنے ایریا میں ہے اتنا سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے اس فائل کو سیو کر لینا ہے تو میں فائل کے بٹن پر کلک کر کے سیو ایز ایمیج ڈیسٹاپ پر سیو کر دیتا ہوں اس کے بعد ان دونوں کو بند کر دیں اور یہاں کریٹ بلینک پر کلک کر دیں جس پر ایک خالی کینوز آ جائے گا اور آپ نے اس کینوز کو ڈوپلیکیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ایمیج فارم میں جو ڈیزائن ہم نے سیو کیا تھا اس کو ڈرائگن ڈراب کرتے ہوئے اس کینوز پر لیانا ہے اور اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اس کونے میں اس ڈیزائن کو لیانا ہے اور پورے کینوز پر بڑا کر لینا ہے اس کے بعد اگر آپ ٹاپ پر دیکھیں تو ریکٹینگل یوز ہوئی ہے تو میں آر پریس کر کے ریکٹینگل لیاتا ہوں آپ لوگ ایلیمنٹس میں جا کر ریکٹینگل سرچ کر کے بھی اسے یوز کر سکتے ہیں اب میں اس ریکٹینگل کو چھوٹا کرتا ہوں اور اوپر مجود ریکٹینگل کے بلکل برابر سیٹ کر دیتا ہوں اب اس کا کلر چینج کرنا ہے اور اگر آپ نیچے دیکھیں تو نیچے بھی یہی موجود ہے تو ہم اس کو وہاں پر پلیس کر دیتے ہیں اس کے بعد اس ایلیمنٹ کے لیے ایک اور ریکٹینگل لیاتا ہوں اور اس کو یہاں سے پکڑ کر تھوڑا روٹیٹ کرتا ہوں اور اس کو یہاں پر رکھ کر اس کے برابر روٹیٹ کر لینا ہے تو یہ یہاں پر تقریباً برابر روٹیٹ ہے اس کے بعد آپ نے اس کی مطلوبہ جگہ پر پلیس کرنا ہے اور اس کو یہاں سے پکڑ کر تھوڑا بڑا کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی پوزیشن کو کر دینا ہے بیک ورڈ اور اس کے کلر کو آپ نے ایمیج کے کلر میں سے اس کلر کو آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کو پھر سے ڈپلیکیٹ کرنا ہے اور رائٹ کارنر میں موجود ایلیمنٹ کے اوپر سیٹ کر دینا ہے اور اس کا کلر بھی آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہ سرکل لے کے آنا ہے تو میں سی پریس کر کے اس سرکل کو لے آتا ہوں اور اس کے برابر اس کی سیٹنگ کر دیتا ہوں اور پھر اس کا کلر جو ہے وہ بھی آپ نے وہی بلو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس ایلیمنٹ کی پوزیشن کو بھی آپ نے بیک ورڈ ضرور کرنا ہے اس کے بعد میں ان سب ایلیمنٹس کو کرتا ہوں سیلیکٹ اور اوپر موجود کینوز پر لاکھ کر انہیں پیسٹ کر دیتا ہوں تو جناب جن پوزیشن پر یہ ایلیمنٹ موجود تھے انہی جگہ پر جا کر یہ سیٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم نے یہاں پر ایمیج یوز کرنی ہے تو میں فوٹوز میں جاتا ہوں اور یہاں پر ریال اسٹیٹ لیک کر سرچ کر دیتا ہوں تو یہ وہی ایمیج ہے میں اس پر کلک کر دیتا ہوں یہ سائیڈ میں نے اس طرح یوز کرنی ہے تو میں فلیپ ہوریزنٹل کر دیتا ہوں اور پھر اس ایمیج پر کلک کر کے سیٹ ایس بیک گراؤنڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد اس پر ڈبل کلک کرتا ہوں اور اس ایمیج کی پوزیشننگ کر دیتا ہوں اب پھر سے چلتے ہیں اس ڈیزائن پر اور اب ہم نے یہ ٹیکسٹ ایلیمنٹس لے کر آنے ہیں تو میں ٹیکسٹ پر کلک کر کے پیراغراف پر کلک کر دیتا ہوں جس پر ٹیکسٹ ایلیمنٹ آ چکا ہے تو میں یہاں پر اپنا ٹیکسٹ جلدی سے ٹائپ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اس ایلیمنٹ کو تھوڑا بڑا کرتا ہوں اور اس کی الائنمنٹ کو لیفٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس میں بلیٹ پوائنٹس یوز کر لیتا ہوں اور اس کا کلر جو ہے وہ بھی میں یہاں سے بلیک کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اس ٹیکس کو اس ٹیکس کے اوپر سیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ان کی پوزیشننگ بلکل سیم آئے اور اب یہ لائن ایلیمنٹ لے کر آنا ہے تو L پریس کر کے میں لائن لے آتا ہوں اور اس کو اس لائن کے برابر بڑا کر لیتا ہوں لائن کو بڑا ہو جانے کے بعد میں اس کی مٹائی جو ہے 7 پر لے جاتا ہوں اور اس کا کلر وہی بلو کلر سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اب ان دونوں ایلیمنٹ کو بھی وہاں لے جاتے ہیں تو شیفٹ پریس رکھتے ہوئے ان دونوں ایلیمنٹ کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور اوپر جا کر اس کینوز پر پیسٹ کر دیتا ہوں تو اس کی پوزیشن بھی بلکل وہی پوزیشن آئی ہے جو کہ یہاں پر یوز ہوئی تھی تو دوستو اب ہم نے یہ ٹیکس رائٹ کرنا ہے تو اس کے لیے میں اس گروپ ایلیمنٹ کو یوز کرتا ہوں اور اس کے بعد ہمارا جو ٹیکسٹ اوپر لکھا ہے وہ یہاں پر رائٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اس کی فونٹ چینج کر دیتا ہوں اور روبوٹو سیلیکٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ سیم نظر آئیں اس کے بعد میں ان کو انگروپ کرتا ہوں اور نیچے کلیمنٹ کو کر دیتا ہوں ڈلیٹ اور ان کی مطلوبہ پوزیشن پر جا کر انہیں سیٹ کر دیتا ہوں تو دوستو آپ نے اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ جس ٹیکس سائز میں ٹیکسٹ آپ کا موجود ہے اسی ٹیکس سائز میں آپ نے اپنا ٹیکسٹ رائٹ کرنا ہے اور بالکل اسی پوزیشن پر ہی اس کو سیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ایلیمنٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے اور کاپی کر کے اپنے مطلوبہ ڈیزائن ایلیمنٹ پر پیسٹ کر دینا ہے تو دوستو اسی طرح کچھ بیسک سی چیزیں رہتی ہیں وہ میں اپلائی کرتا جاتا ہوں آپ جسٹ دیکھتے جائیں اور یہ ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ اس ڈیزائن کو دیکھیں اور جو ہم نے بنایا اس ڈیزائن کو دیکھیں یہ دونوں ڈیزائن تقریباً سیم ہیں تو آپ لوگ بھی کچھ سوچ بچار کر کے اسی طرح پریمیم ٹیمپلیٹس کو خود سے ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں تو اس بٹن پر کلک کر کے یہاں سے ڈاؤنلوڈ پر کلک کر دیں یہ تھی آج کی وہ ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کو ایک پریمیم ڈیزائن کو فری میں بنانے کا طریقہ بتایا ہے تو جناب کیسی لگی یہ ویڈیو رائے کا اظہار آپ لوگوں نے کمنٹ اور لائک کر کے کرنا ہے مزید ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ